کشتان بھائیو نمشکار جیسری رام آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم بات کریں گے مدھ پردیس کے لیے گیہوں کی پانچ قسمیں یدی آپ مدھ پردیس پر کوئی ایسی بیرائٹیوں کو رونڈ رہے ہیں جن کی پیداوار اچھی ہو اچھی فٹاب ہوں اور ادھکتہم پیداوار آپ نکال سکیں تو آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے مدھ پردیس کے لیے ٹاپ پانچ قسمیں گیہوں کی بیسٹ سربس ریسٹ قسموں کی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک ہے اور چینل کو سبسکرائب اب اس کریں چلیے شروع کرتے ہیں گیہوں کی ایک اچھی پیداوار نکالنے کے لیے کشتان بھائیو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے نیوریسین مینزمنٹ یعنی بوائی کے سماعے خاد اور ایک اچھی پیداوار نکالنے کے لیے لگاتار یعنی آپ پیداوار اتنی اچھی نہیں نکال پا رہے ہیں تو بوائی کے سماعے اس کامبیریشن کو اس بیسل ڈوچ کا استعمال کریں پچاس کلوگرام ڈی اپی خاد پچاس کلوگرام ایس ایس پی سنگل سپر فاسپیٹ تیس کلوگرام ایم او پی میریٹو پوٹاس پانچ کلوگرام جو شلفر آتی ہے پینٹوینٹ شلفر ان سبھی کو مکس کر کے ایک اکڑ میں پریوک کریں بوائی کے سماعے دوسرا پوائنٹ ہے سیچائی یعنی ایریگیشن یادی آپ اچھے سیچائی منازیمنٹ کرتے ہیں اور کھلا ہوگا پانی فلیٹ ایریگیشن سیچائی کرتے ہیں تو فٹاب اچھے لینے والی ہے اور تھوڑا سا گیپ جب کریک آ جائیں تب آپ سیچائی کریں اور پہلی جو سیچائی ہے سی آر آئی اسٹیج یعنی کراؤن روٹ انیسیسیان اسٹیج پر یعنی لگ بھاگ ایک کئیس ہیں پچیس دن کی بیچ میں ستیس دن کی بیچ میں پہلی سیچائی آپ کو کرنی چاہیے تیسرا جو پوائنٹ ہے بہت صحیح شماعی یادی آپ ایک اچھی پیداوار نکالنا چاہتے ہیں تو جب کھیت کھالی ہو گیا ہے تو کھیت کی تیاری کر کے گیاں کی بواہی کیجئے یعنی زیادہ لیٹ کرنے سے پیداوار گھٹتی ہے تو اس لگے دس نومبر سے پندر نومبر کے بیچ کی جو بواہی رہتی سوئنگ رہتی گیاں کی بواہی بہت ہی اچھی پیداوار ہم کو ملتی ہے یادی آپ نومبر اینڈ یا پھر دسمبر دسمبر انترم سفتہ ہمیں بواہی کرتے ہیں تو پھر دانے پتلے رہ جانے کی شمسیا کریٹس ہوتی ہے کیونکہ لاشٹ میں گرب ہواں چلنے لگتی ہیں اور ہم سیچائی عباس کرتے ہیں لیکن پانی جڑوں کے پاس اتنا ٹک نہیں پاتا ہے تو اس لیے دوستو آپ صحیح سائے پر یادی کھیت کھالی ہیں تو زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے ایک دم آپ کو صحیح سائے پر گیاں کی بواہی کر دینی چاہیے تو آئیے بات کرتے ہیں مدد پردیس کے لیے گیاں کی پانچ قسمیں جو کی اتتم پیداوار دیں مدد پردیس کے جو کسان ہیں ان قسموں کو کافی زیادہ لگاتے ہیں اور ان قسموں سے اچھی پیداوار نکالتے ہیں تو آئیے کون سی قسمیں ہیں پہلے پائدان پر ہم نے پوسر تیجس گیاں کی بیرائٹی کو رکھا جسے ایچ آئی ستاسی انسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں آج کے سمائے مدد پردیس کی خاص کر مالوہ بیلٹ پر پوسر تیجس کو بہتی بڑے بیلٹ پر بہتی بڑی ماترہ پر اس بیرائٹی کو لگایا جاتا ہے اس کا من جو کارن ہے نا دوستو کہ کم ہائٹ زیادہ ہریالی ادھک فٹاب ادھک تم پیداوار اور جلدی تیار ہو جاتی یعنی مدھیم عبدی کسان سات اچھا پرپومنس کرتی ہے اس لیے مدد پردیس کے کسانوں کہیں نہ کہیں اپنی چھاپ چھوڑ گئی ہے پوسر تیجس تو اس لیے کافی کسانوں کی یہ ہے جو بیرائٹی ایچ آئی ستاسی انسٹ پسندیدہ بیرائٹی ہے پوسر تیجس ایچ آئی ستاسی انسٹ جو بیرائٹی ہے آئی سی ای آئر اندور دوارہ برس دوہ جار سولہ وکسیت کی گئی تھی یعنی کافی پرانی بیرائٹی ہے لیکن آج بھی نئی نئی قسموں کو ٹک کر دیتی ہے پوسر تیجس مدد پردیس کے لیے سربطم بیرائٹی ہے اور اس بیرائٹی کی جو فیلڈ ہے کچھ اس پرکار کی دیکھتی ہے یعنی بالی فیلڈ پتی فٹاب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پوسر تیجس گیاں کی بیرائٹی خاصیات اور بیکنیس ہی بتانے والے ہیں یعنی بان سائیڈیڈ بات نہیں کریں گے یعنی پوری بات کرنے والے ہیں اس قسم کو تیار ہونے میں ایک سو تیس سے ایک سو پینتیس دن کا سمجھ لگتا ہے یعنی مدھیوں عبدی میں تیار ہو جاتی ہے پودھی کی لمبائی بھی بیاسی سے ناباسی سینٹی میٹر ہوتی ہے یعنی گرنے کی سمجھ سے کسی بھی طرف سے نہیں ہے بوائی کی بات کریں تو اکٹوبر انتیم سپتاس لے کر کے مدھ نومبر تک آپ بوائی کر سکتے ہیں لیٹ بوائی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ لیٹ نہ کریں تھوڑا لیٹ تک چل جا گیا یعنی پچیس نومبر تیس نومبر تک آپ بوائی کر سکتے ہیں پرتی ایکڑ سیٹس چالیس ہیں پچپن کلوگرام سیٹس کی بوائی کرنی چاہیے ایک ایکڑ میں پوسہ تیجس کا پودھا موٹا ادھک فٹا اور پتہ جو ہے نا جو فلیگ لیپ ہے کافی چوڑا آتا ہے اور گہری گرینیس دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس بیرائیٹی کو تیار کرنے میں لگ بھگ چار سے پانچ سینچائی کی عابض سکتا پڑتی ہے ایلو اور براؤن رسٹ کے پرتی سہنسیل بیرائیٹی ہے اور اس بیرائیٹی کے جو دانوں کا بجن ہے ہجار دانوں کا بجن لگ بھگ پچاس سے ساٹھ گرام کی آس پاس ہوتا ہے پیدابار کی بات کرتے ہیں تو اٹھائی سے لے کر کے تیس کنٹل تک پیدابار آپ بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں جہاں انک قسمیں آپ چوبیس پچیس کنٹل نکالنا مشکل والا کام ہوتا ہے تو اس بیرائیٹی کو آپ اٹھائی سے تیس کنٹل آسانی سے نکال سکتے ہیں یادی ہمیں بات کریں اس کی بیکنیس کی تو اس بیرائیٹی کو کھانے کی پرپس سے نہیں لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو گیاں ہوں ہیں یہ کٹھیا گیاں ہوں ہیں اس کٹھیا گیاں ہوں کو ادھکتر نوڈلز، حلبہ بالی سوجی، میندہ دلیا کی روپ میں پریوک کیا جاتا ہے روٹی کی پرپس سے یا ہے بیرائیٹی ٹھیک نہیں رہتی ہے باقی یادی آپ اپنی اپاچ کو بینچتے ہیں تو جادہ سو روپے کم میں بکتی ہے یعنی کوئی خاصا انتار دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے ریٹ ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے اور تھوڑا سا آپ کھانے کی پرپس سے نہیں بلکہ پروڈکسن بینچنے کی پرپس سے ہمارے حساب سے پوسا تیجس گیاں کو لگانا چاہیے باقی اچھی پیداوار دیتی ہے اور اچھی قسم مانی جاتی ہے مدھ پردیس کے لیے کیمت کی بات کرتے ہیں تو چالیس کلگرام کی جو پیکنگ ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی آسپاس کیمت دیکھنے کے لیے ملتی ہے دوسرے نمبر پر ہم نے جی ڈابلو تین سو بائس گیاں کی بیرائیٹی کو رکھا ہے اب یہ جو جی ڈابلو تین سو بائس گیاں کی بیرائیٹی ہے نا پرانی ہے اور آج بھی اچھا پرپرمنس کرتی ہے جی ڈابلو تین سو بائس گیاں کی بیرائیٹی تین سے چار سیچائی میں تیار ہو جاتی ہے پندرہ اکٹوبر سے لے کر کے پندرہ نومبر تک آپ بوائی کر سکتے ہیں یادی ہم پیداوار کی بات کریں تو بائس کنٹل سے لے کر کے اٹھائیس کنٹل تک پیداوار آپ ایک ایکڑ سے نکال سکتے ہیں کھانے اور بیانچنے میں دونوں ڈپارٹمنٹ میں کافی بیسٹ بیرائیٹی ہے مدہم بھومی پر بھی آپ اس بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں یعنی اچھی اپجاب بھومی پر آپ لگائیں گے تو پیداوار اور بھی اچھی نکال پائیں گے جی ڈابلو تین سو بائس گیاں کی بیرائیٹی مدہ بھارت کے لیے کافی اتم بیرائیٹی ہے اور آپ ایم پی کے سانسانت اسے گجرات میں بھی لگا سکتے ہیں اس بیرائیٹی کی جو بالی ہے نا لمبی آتی ہے اور اور کچھ اس پرکار کیا ہم کو فیلڈ دیکھنے کے لیے ملتی ہے چیلیس کلوگرام آپ کو ایک اکڑ کی در سے بھائی کرنی ہے اور لائن سے لائن کی دوری اٹھارہ سینٹی میٹر کی آسپاس رکھنا چاہیے چیلیس کلوگرام سیٹس کی کیمت دو ہزار روپے کے آسپاس ہم کو کیمت دیکھنے کے لیے ملتی ہے ابھی ابھی ہم نے ایک دو سالوں سے جو بیرائیٹی دیکھی ہے 513 گیہوں کی بیرائیٹی کہیں نہ کہیں GW322 سے تھوڑا اچھا پارپرمنس کر رہی ہے تو آپ GW322 کو ایک بار ٹرائی کریں اور یادی آپ اس کو لگا چکے ہیں تو اس کی جگہ آپ 513 جو GW513 گیہوں کی بیرائیٹی اس کو آپ ریپلیسمنٹ کر کے بھائی کر کے دیکھیں یعنی دونوں کی دونوں جو بیرائیٹی ہیں کافی لاجبہ بیرائیٹی ہیں نمبر تین مدھ پردیس کے لیے سری رام سوپار 303 گیہوں کی بیرائیٹی کو رکھا ہے یادی آپ ایوریس سے تھوڑا زیادہ پیداوار نکالنا چاہتے ہیں زیادہ گرنے کی سمسینہ اچھے خوٹاب ہیں تو پھر اس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی جو سری رام سوپار 303 گیہوں کی بیرائیٹی آتی ہے اس بیرائیٹی کو بھی آپ لگا سکتے ہیں پودھی کی اونچائی 90 سے 95 سینٹی میٹر کے آسپاس ہوتی ہے اور اکٹوبر انتم سپتاس لے کر کے مدھ نومبر میں آپ کو بوائی کر دینی چاہیے دھیان رکھیں 25 نومبر کے بعد جو گیہوں کی بوائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آنگے چل کے پتلا دانہ اور پیداوار گھٹ سی جاتی ہے تو اس لیے صحیح سامنے پر آپ بوائی کریں سنچائی کی بات کریں تو 5 سے 6 سیچائی پر یہ ہے بیرائیٹی تیار ہو جاتی ہے ہجار دانوں کا بجن 40 سے 50 گرام کے آسپاس ہوتا ہے اور ایک اکڑ میں 40 سے 50 کلوگرام سیٹس کی بوائی کرنی چاہیے یاد ہی ہم تیاری کی بات کریں تو 130 سے 135 دن میں تیار ہو جاتی ہے اور پیداوار 22 سکوینٹل سے لے کر کے 28 سکوینٹل تک پیداوار آپ ایک اکڑ سے نکال سکتے ہیں کھانے میں اور بینچنے دونوں ڈپارٹمنٹ میں کافی لا جباب بیرائیٹی ہے تو سری رام سپر 303 گیہوں کی بیرائیٹی کی بھی بوائی آپ کر سکتے ہیں دھیان رکھئے سامنے بوائی کیجئے نمبر چار ڈی بی ڈبلو 187 گیہوں کی بیرائیٹی پورانی ہیں لیکن آج بھی کافی کسانوں کے بیچ میں اچھا خاصا نام بنا چکی ہے اس کا قارن ہے کہ یہ ہے ہر ایک قسم کو ٹک کر دیتی نجر آتی ہے ڈی بی ڈبلو 187 گیہوں کی بیرائیٹی اس بیرائیٹی کو کرن وندنا کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیرائیٹی کو آپ ادھکتام 25 نمبر تک بوائی کر سکتے ہیں پودھی کی اونچائی 95 سے 100 سینٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے اس کے علاوہ گرنے کی سمجھ سے بہت ہی کم آتی ہے ایک اکڑ میں چالیس ہیں 50 کلوگرام سیٹس کی ریکوارمنٹ پڑنے والی ہے اور یاد ہی ہم تیاری کی بات کریں تو یہ بیرائیٹی 125 سے 130 دن میں تیار ہو جاتی یعنی مدیم عبدی کی یہ بیرائیٹی ہے پیداوار کی بات کرتے ہیں تو ایک اکڑ سے 25 سے لے کر کے 38 کنٹل تک پیداوار آپ نکال سکتے ہیں پیداوار کیسے بھومی ہیں کونسے سمجھ آپ بہائی کر رہے تو کافی سارے فیکٹرز اس لیے صحیح سائے پر صحیح بیسل ڈوچ کا پریوں کر کے بہائی کریں آپ کو اچھی پیداوار دیکھنے کے لیے ملے گی اور خاص کر سیچائی اور پہلی خات دوسری خات کی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے باقی یہ جو سبھی بیرائیٹی ہیں کسی بڑے خات بھی بھنڈار پر سیٹ سے دکان پر مارکیٹ پر آپ کو یہ بیرائیٹی سیٹ سے مل جائے گا بڑے ہی آسانی سے لاشٹ جو انتیم بیرائیٹی ہے ایش ڈی انتیس ساڑ ساڑ گیہوں کی بیرائیٹی اب یہ جو ایش ڈی انتیس ساڑ ساڑ گیہوں کی بیرائیٹی ہے یہ بھی کافی ساندار بیرائیٹی ہے یاد ہی ہم تیاری کی بات کریں تو ایک سو پینتیس سے ایک سو چالیس دن میں یہ بیرائیٹی تیار ہو جاتی ہے جو پیدابار ہے پچیس سے لے کر کے اٹھا اس کونٹل تک پیدابار آپ ایک ایکل سے نکال سکتے ہیں اچھے فٹا دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اس کی جو بالی کافی اچھی لمبی ہوتی ہے اور پیدابار میں بھی کافی بڑھیاں ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے جب بنسبتک بڑھبار ہوتی ہے یہ آپ نے اچھے سے بیسل ڈوچ کا استعمال کیا ہے تو چٹک گہری گرین ہم کو رنگ کی دیکھنے کے لیے ملتی فیلڈ اور یہ بیرائیٹی بھی کافی لا جواب بیرائیٹی ہے تو اس بیرائیٹی کو آپ لگا رہے ہیں تو چار سے پانچ سیچائی پر یہ بیرائیٹی تیار ہو جاتی ہے مدیہم عبدی کی بیرائیٹی ہے اچھا اتفادن یہ قسمیں دیتی ہیں ایم پی کے لیے خاص کر تو اس سیزن آپ گیہوں کی کونسی بیرائیٹی لگانے والے ہیں پھر لگائی ہے ہمیں کومنٹس میں جیرو بتائیں اور آپ نے کونسی قسم کی ادھکتہ پیداوار نکالنے میں کامیاب رہے اور کتنی تک پیداوار آپ نے نکالی ہے ہمیں اور ہماری کسان بھائیوں کے ساتھ جانکاری عوض سساجہ کیجئے دھنوات نمشکار جے شریران